اب ہم بات کریں گے کہ عقد و تحریک کا جو درنا ابھی پھر ستائیس تحریک کو وہ درنا دیرے جا رہا ہے مولانا دیتو رحمان سیم پوائنٹ پر جہاں انہوں نے پچھلی دفعہ درنا دیا میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس دفعہ جو قومی میڈیا ہے وہ مولانا دیتو رحمان کے درنے کو اس طریقے سے کور نہیں کرے گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آگاز میں کہا کہ پاکستان کی جو میڈیا ہے اس پروگرام کو اب تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعون کیا ہے گوادر گولف سٹی اپروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز بسم اللہ الرحمن الرحیم آن دی ریکارڈ میں خوش آمدید میں ہوں ساجد بن رحیم آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کو جو نیشنل میڈیا ہے پاکستان کے جتنے اردو چینل ہیں وہ کور کیوں نہیں کرتے اور کور نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں ان کو بھی ڈونڈنے کی کوشش کریں گے بلوچستان کی جو کومپرز جماعتیں ہیں اور اہلِ بلوچستان کا ہمیشہ سے گلہ رہا ہے کہ اردو میڈیا بلوچستان کو کور نہیں کرتا قومی میڈیا میں بلوچستان ہمیشہ بھم دماکوں لاشوں سرکاری یا وفا کی دوروں میں ہی نظر آتا ہے بلوچستان کے مسائل اہلِ بلوچستان کی مشکلات اور ان دنوں لافتہ افراد کا دکھ بھی قومی میڈیا کی زیانت نہیں بن سکا بلوچستان کی ٹاپ لیڈرشپ ان میں سردار اکترجان مینگل ڈاکٹر مالک بلوچ محمود خان اچکزئی اور دیگر جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں ان کا بھی ہمیشہ سے گلہ رہا ہے کہ بلوچستان کو اردو میڈیا میں جگہ نہیں ملتی اور اگر ہم گوادر کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ گدشتہ سال یعنی کہ نومبر کے مینے میں اکدو تحریک نامی ایک تنظیم کا وجود میں آئی اور اس کے سربراہ جماعت اسلامی کے رہنما اور اکدو تحریک کے جو سربراہ ہے مولا عزیزت الرحمان انہوں نے بھی قومی میڈیا سے گلہ کیا کہ بلوچستان کو کور نہیں کیا جاتا اکدو تحریک کا گوادر میں جو درنہ ہے وہ بتیس روز تک جاری رہا اور درنے کے ہر شام کا جب اکدو تحریک کے سربراہ کتاب کرتے تھے اور افتدائی دنوں میں وہ قومی میڈیا سے گلہ کرتے نظر آتے تھے کہ جی اردو میڈیا میں کور نہیں کیا جاتا بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کو پھر ہم نے دیکھا کہ مولانا عزیزت الرحمان نے درنے کے دوران ایک قواتین کی ریلی نکالی جو بلوچستان کی تاریخی سب سے بڑی ریلی بتائی گئی اس ریلی کے بعد اکدو تحریک کا جو درنہ ہے وہ قومی میڈیا کی زینت بن گیا اس ریلی کے بعد ہم نے دیکھا کہ مولانا عزیزت الرحمان کو پاکستان کے بڑے میڈیا گروپ نے ٹاک شوز میں انوائٹ کیا ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے مولانا کا موقف سنا اور چند ایک پروگرام ایسے بھی تھے جن میں میں خود ذاتی صورت میں مولانا عزیزت الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پروگرام جوائن کر چکا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیا بلوستان کو کور کیوں نہیں کرتا میڈیا جو ہے ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹنگ کی جنگ ہے پاکستان کی جو قومی میڈیا ہے اس میں اور میڈیا وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو پاکستانی قوم دیکھنا چاہتی ہے اب پاکستانی قوم کو اگر ہم گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ بلوستان کے جتنے جو سوشل ایکٹیوست تھے انہوں نے ایک جیو نیوز کی خبر تھی اس پر خافی حد تک جو ہے وہ اس کو ٹرین میں چلانے کی کوشش کی خبر یہ تھی کہ میوے شایات کے جوتے چوری ہو گئے ہیں پاکستانی ایک اداکارہ ہے اس کے جوتے چوری ہو گئے ہیں تو اس کو جیو نے بریک کیا اسی طرح ہم نے ایک اور قبر دیکھی کہ جو شروف ٹائگر ہے کوئی انڈین اداکار ہے ان کا بریک اپ ہو گیا ہے وہ پاکستانی میڈیا کی زینت بنا اب بلوچستان کے جو مسائل ہیں پانی نہیں ہے بلوچستان میں بجلی کے بہت زیادہ مسائل ہیں بلوچستان میں احتجاج ہیں بلوچستان میں تعلیم کے مسائل ہیں بلوچستان میں صحت کے مسائل ہیں یا بلوچستان میں جو دیگر معاملات ہیں ان کو جو قومی میڈیا ہے وہ روٹین کی خبروں میں شامل کرتا ہے قومی میڈیا کو ہمیشہ نئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور نئی چیزوں کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی قبار جو ہمیں بہت ہی ہماری طبیعت کو ناغبار گزرتی ہیں ان قبروں کو بھی قومی میڈیا کی زینت بنایا جاتا ہے اب ریٹنگ جو ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ پتہ کرتے ہیں پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں کراچی لاہور اسلام آباد ان میں میڈیا کی ریٹنگ کے لیے بقاعدہ طور پر میڈر نزف کیے گئے ہیں کہ کون سا چینل جو ہے وہ زیادہ دیکھا جاتا ہے اور ان ریٹنگ کی بنیاد پر ہی انہیں اشتہارات پروائیڈ کیے جاتے ہیں جتنے بھی پاکستان کے بڑے یا چوٹے میڈیا گروپس میں ہیں ان میں ان کی نمبرنگ ہوتی ہے کہ اگر اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے تو اکتوبر کے مہینے میں سب سے زیادہ کون سا چینل دیکھا گیا ہے اور سب سے زیادہ کون سا چینل کے کس ٹائم میں ویورچپ زیادہ دیکھی گئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیم ٹائم جو ہمارا ہے جس میں ٹاک شوز اور کرنٹ افئر ڈسکس ہوتے ہیں پاکستان کی نیشنل میڈیا میں اس میں جو بڑے گروپس ہیں وہ اپنا اشتیار ان پرائیم ٹائم میں جو ہے نا وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ان کا مواد ہے یا مٹیریل ہے وہ دیکھ سکے اور ان کے پرادکٹ کی یا کمپنی کی صحیح سے تشیر ہو سکے تو اس حوالے سے بلوچستان کو جو ہے وہ جو روٹین کی خبریں جن کا میں نے ذکر کیا اب ان ساری خبروں کا جو فیصلہ ہے وہ نیوز ڈسک میں بیٹا وا ایک اینلی کرتا ہے جس کی تنکواہ کا مبیش میرے کیاہ سے پچیس سے تیس ہزار روپے ہوتی ہے وہ بلوچستان کی ساری جو خبریں ہیں ان کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی خبر چلنی چاہیے اور کون سی خبر نہیں چلنی چاہیے اب ہمارے پاس جو ایک بلوچستان میں ایشو یہ بھی ہے کہ ہمیں ہماری جو قومی لیڈرشپ ہے بلوچستان کی وہ یہ نہیں ٹائم کا ان کو نہیں پتا چلتا کہ کس ٹائم میں ہم نے اپنے ایونٹس رکھنا ہے تاکہ وہ میڈیا ان کو کور کریں اب وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جی پورے بلوچستان میں ایونٹ جو ہے وہ شام کو اثر سے مغرب کے درمیان ایونٹس رکھے جاتے ہیں چاہے وہ احتجاجوں یا سیمینارزوں یا ایسی بہت ساری چیزیں یا اثر سے مغرب والے جو ٹائم ہوتا ہے یہ میڈیا میں پیک ٹائم میں گنا جاتا ہے اور ان دنوں آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایک چینل اگر کوئی بھی خبر چلائے تو باقی چینل کی مجبوری ہو جاتی ہے اس خبر کو اٹھانا اسے چلانا کیونکہ کوئی بھی چینل یہ نہیں چاہتا کہ اس کا جو ویور ہے وہ کسی اور جگہ پہ سوچ کرے تو وہ کوشش یہ رکھتا ہے کہ اگر ایک بڑا میڈیا ارگنیزیشن وہ چلا رہا ہے تو وہ پھر باقی انڈریڈ مور دین انڈریڈ نیوز چینل ہیں وہ سارے اسی چیز کو لے کے چلاتے رہے اور وہ چلا کے جو اینہ وہ ریٹنگ میں شامل ہونے کی جو دھوڑ ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ عقد و تحریک کا جو درنا ابھی پھر ستائیس تحریک کو وہ درنا دیرے جا رہا ہے مولانے دائیت و رحمان سیم پوائنٹ پر جہاں انہوں نے پچھلی دپا درنا دیا میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس دپا جو قومی میڈیا ہے وہ مولانے دائیت و رحمان کے درنے کو اس طریقے سے کور نہیں کرے گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آگاز میں کہا کہ پاکستان کی جو میڈیا ہے اس سے ہمیشہ کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی میڈیا گروپ ہو اس سے ہمیشہ وہ مواد چاہیے ہوتا ہے جو نیا ہوئے اب میں نے جیسے ذکر کیا جو خواتین کی ریلی تھی وہ ایک احساب سے قومی میڈیا کیلئے یونیک قسم کا جو ہے وہ پروٹسپ تا بلوستان پر لیول کے کہ بہت بڑی تعداد میں خواتین نے نکل کر احتجاج کیا اور اس احتجاج کو کور کیا گیا اب مولانا صاحب جو ہے وہ درنہ دینے جا رہے ہیں مولانا کا جو درنہ گزشتہ سال ہوا اس درنے میں اور اس درنے میں بہت زیادہ فرق دیکھنے کو ملے گا اس درنے میں مولانا کے ساتھ تقریباً تمام جو سیاسی جماعتیں تھی انہوں نے ان کی معایت کا اعلان کیا ہم نے دیکھا کہ وفاقی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی مولانا کے درنے میں ایک دو پارٹیز کے جو ہے نا وہ فیڈرل جو لیڈرشپ ہے وہ بھی آکے انہوں نے ازار ایک جیتی کیا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ گوادر کی سطح پر جتنی جماعتیں تھی بشمول ایک دو کے جنہوں نے مولانا کے درنے کی معایت نہیں کی اور آکر میں وہ بھی معایت کرنے لگ گئے کہ جی ان کا جو ایجنڈا تھا مسائل کے معاملات پہ وہ ایک ان کے ساتھ جو ہے وہ پارٹیز کی بہت بڑی تعداد تھی مولانا کے ساتھ لوگوں کی اب بھی بہت بڑی تعداد ہے مولانا دیتو رحمان اس وقت زلہ گوادر کے یا بلوستان کے وہ لیڈر ہے جن کی کال پر پبلک کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو جاتی ہے لیکن یہ پبلک کی تعداد گوادر کی حد تک جمع کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب قومی میڈیا کو اٹریکٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کو اب اقدوں تحریک کو قومی میڈیا اب ہمارے مسافی دوست ہیں ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے ان کو اب یہ میں نے جیسے کہ روٹین کی خبر ہے اب اس درنے کو بھی یا اس درنے سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی ان کو بھی روٹین کی خبروں میں شامل کریں گے اور وہی انہیلی اس درنے کا فیصلہ بھی کرے گا کہ اسے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے مولانا صاحب پھر دو دن بعد موٹسائیکل کی ریلی نکال رہا ہے اب یہ اس سے پہلے بھی مولانا صاحب کر چکے ہیں مولانا صاحب نے بچوں کی ریلی بھی نکالی اب شاید اس والے درنے میں بھی وہ نکالے مجھے اس کا نہیں علم اگر نکالیں گے تو یہ ایکسرسائز ہو چکا خواتین کی ریلی جو ہے وہ نکالی گئی وہ والا ایکسرسائز بھی ہو چکا درنہ بھی مولانا صاحب نے بتیس روز کا دیا اب دوبارہ درنہ دیں گے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر مولانا صاحب اس درنے کے لیے کچھ نیا پلان کرتے جیسے کہ انہوں نے پچھلے درنے میں کہا تھا کہ جی میں ایک لاکھ لوگوں کو لے کر کوئٹا جاؤں گا اب چونکہ وہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ ان کا جو ستائیس اکتوبر کونے والا درنہ ہے وہ بلوچستان سرکار کے قلاب ہیں تو بلوچستان سرکار کا جو مرکز ہے وہ کوئٹا ہے بلوچستان کے جتنے مسائل حلوں نے وہ کوئٹا سے ہی حلوں نے بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں یا گوادر کے جتنے مسائل ہیں گوادر میں ان دنوں پانی کے بوران کے اگر بات کریں گے تو پیول بلوچستان گومٹ نہیں دینا ہے جی ڈی اے کو یا پی ایچی کو بجلی کے جو معاملات ہیں وہ وفاقی شروع ہے اسے بلوستان گورنمنٹ نے ہی جو ہے وہ ایڈریس کروانا ہے یا دیگر جو معاملات ہیں تعلیم کے مسائل ہیں وہ بھی کوئٹہ سیل ہوں گے صحت کے مسائل ہیں وہ بھی کوئٹہ سیل ہوں گے تو مولانا قومی میڈیا کی توجہ اگر جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ گوادر کا درنہ اگر کوئٹہ میں دیتے تو ان کے لیے قومی میڈیا کے لیے ایک یونیک چیز ہوتی کہ جس شخص نے درنہ گوادر میں دیا اعلان کیا اور اپنے اعلان کردہ شیڈیول کے مطابق کب اس نے کوئٹہ میں جو ہے وہ درنہ دے دیا ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد مولانا کے ساتھ تھی تو وہ قومی میڈیا میں کور ہونے والی چیز تھی کیونکہ قومی میڈیا کو ہمیشہ نئی چیزیں چاہیے پھر ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ جیسے میں نے کہا بلوچتان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر میڈیا کو کسی نے کور کیا تو اگر تاریخ کو کور کیا میں اردو اور نیشنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی مولانا کے درنے کو بہت کور کیا لیکن ایک تنظیم بنی اور تنظیم کا ترجمان مقرر ہوا اب ترجمان کا جو ایکچول کام ہوتا ہے وہ ہوتا یہی ہے کہ وہ میڈیا کے ساتھ کورڈینیٹ کرے میڈیا کو خبریں پہنچائے ڈیلی بیسس پہ اب ہمارے کچھ ایسے مجھے ایسی جگہوں سے خبریں آتی ہیں جنہی سے میرا کوئی کنسل نہیں ہے مجھے خاران سے خبریں ملتی رہتی ہیں مجھے نوشکی سے خبریں ملتی ہیں مجھے حب سے ملتی ہیں میں نے علاقہ کوئی خبر کسی کی نہیں چلانی مجھے پاک سر زمین پارٹی کے ترجمان ہے دیگر پارٹیوں کے ترجمان ہے وہ خبریں بجواتے ہیں میرا ان خبروں سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن اس ترجمان کا اس لئے لینا دینا ہے کہ میں ایک جنرلسٹ ہوں اور کام کر رہا ہوں اب مولانا عدیت و رحمان کی جو تنظیم ہے ان کے ترجمان نے یہاں کی ہماری جو گوہدر کی میڈیا ہے ان کے ساتھ بھی کوئی خاطر خواہ رابطے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی اکتو تحریک کا میڈیا کے ساتھ ایک بہت اچھا رابطہ ہے پھر مولانا کو جس طریقے سے اسلامباد کی کراچی کی اور لاہور کی میڈیا نے پک کیا ہم نے دیکھا درنے کے بعد مولانا صاحب گئے وہاں پہ لاہور اور اسلامباد کا انہوں نے دورہ کیا اور ایک سیمینار میں اسلامباد میں شرکت کیا شاید جماعت اسلامی کا تھا لیکن مولانا نے اسلامباد پریس کلاب یا ان صافیوں سے ملاقات نہیں کی جو ایک ریلیشن مینٹین کرنے کے لیے ایک لیڈر کو کرنے چاہیے تھے بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے ان میں میر آسل خان مروم صاحب ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کے جو اینکرز ہیں پاکستان کی میڈیا ہے ہمیشہ ان کو انگیج کر کے رکھا اسلامباد میں ہم نے دیکھا کہ وہ اکثر صاحبیوں کی گیدرنگ میں خود جایا کرتے تھے اور وہاں پر ان کے ساتھ روابط تھے تو اسی لیے آسل خان بزنجو صاحب جب تک دنیا میں تھے وہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو قومی میڈیا ہے یا ان کے جو ٹاک شوز ہیں پرائم ٹائم ہیں ان میں وہ اکثر بلوچستان کی نمائندگی کرتے نظر آتے تھے ساجد بن رحیم کو اجازت دیجئے اللہ نکے بعد